بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویڈیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امریکی سیفر سیفر کہانی ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے اور اس وقت پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی سپر لیڈ ہے اور یہ وہ خبر جس کے بارے میں آج تک کہا گیا کہ کسی اتھنٹک ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا لہٰذا عمران خان صاحب کے دعوے میں صدا کردنے وہ صحافی جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ناقت تھے آج یہ امریکہ کے ایک نامور جریدے میں جب یہ خبر پبلش ہوئی اور اس خبر کا اصل مطن جو اس سیفر کا تھا اس مطن کو منو ان پبلش کیا گیا یہ مطن ہے کیا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے وہ صحافی جو مخالف تھے اور پورا سال اس کے خلاف پروام کرتے رہے انہوں نے معافی مانگ لئے ہاتھ جوڑ لئے اور کہا کہ جو ہوا غلط ہوا ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے اور آج انہوں نے کہہ دیا وہ سیاستدان جو عمران خان صاحب کے ناکے تھے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان میں کچھ تو خاص تھا جس کی وجہ سے جس کو گرانے کے لئے مولوی اسلام بھول گئے پیپلز پارٹی والے بین ازیر اور بھٹو کو بھول گئے اور پی ایم ایل این والے ووٹ کو عزت دلوانہ بھول گئے اور اے این پی اور ایم کیوم والے قومیت کو بھول گئے اور ایک غیر ملکی سازش کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے ادم اعتماد کی تحریک لائے اور اس سارے معاملے کا حصہ بنے ایم کیوم تو اتحادی تھی تو اب معاملہ بہت دلچسپ یعنی کہ مڈلے میں داخل ہو چکا ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے طاقت ابر ہلکے مزشتہ شب سے ہی ویڈ سیپ کے ذریعے پیغام کنوے کر دیا گیا تمام میڈیا چینل کو تمام انگرس پرسن کو کہ اس خبر کو ڈسکس کر نہیں کرنا اس خبر پر بات نہیں کرنی اس خبر پر اظہار خیال نہیں کرنا لہٰذا پاکستان کی علاوہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے آپ سے درخواست ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیشن مل سکے اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو پر آپ نے اپنے قیمتی کامنٹ کا اظہار ضرور کرنے دوستو سب سے پہلے تو میں اپنی بات بتاؤں کہ عمرہ خان صاحب جب تک اقتدار میں تھے میری ویڈیوز میرا ٹویٹر اکان میرا فیس بک تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں میں سب سے بڑا ناکت تھا ان کے پر بات کی تھی ایون کے پرویز خٹک کے جس طرح اس نے اپنے خاندان میں ٹکٹیں بیچی تھی یا ٹکٹیں دی ہیں اور ایک لحاظ سے انہوں نے نیپوٹیزم کو جو فروغ دیا اس کو پڑی کھل کر ہم نے تنقید کیا اور عمرہ خان کی پالیسیوں کو تنقید کیا لیکن جب یہ سائفر معاملہ آیا اور اس جلسے میں جو پریڈ گراؤن میں تو انہوں نے لہرائے اور بات کی اور کچھ ہمیں اپنے ذرائے سے کنفرم کیا جب یہ بات تصدیق ہو گئی تو یہ ضمیر گبارہ نہیں کرتا تھا کہ ساری زندگی ہم نے امریکہ کی مخالفت میں گزار دی اور اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ کسی ملک کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کے داخلی مسائل میں انٹرفیرنس کریں مداخلت کریں چہے جائے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے مداخلت کریں لہذا یہ قبول نہیں ہے اس وقت کہ جب یہ معاملہ آیا تو عمرہ خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہے اس میں بھی اس کا رکھا کیمرہ بھی رکھا یہ جو آج پیڈیم کا ٹولا جو منحوس ٹولا گزشتہ شب جو ہے وہ تحریل ہو گیا ہے چلا گیا ہے جن کے دور میں بدترین انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی گئیں مہنگئی کو بارہ فیصد سے بڑھا کر اٹھتیس فیصد کیا گیا پیٹرل کو ایک سو پنتالی سے بڑھا کر دو سو ستر کیا گیا ڈالر کو ایک سو اٹھتر سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا انہوں نے سوائے اپنے کیسز ماف کرانے اپنی قانون سازی کرنے کے لیے کے علاوہ کچھ نہیں کیا عوام کو معاشی دلدل میں پھینک کر چلے گئے اور میڈل کلاس طبقہ پس گیا رول گیا برباد ہو کر رہ گیا اور اب دو ہی طبقات ہیں پاکستان میں یا امیر سے امیر تر ہے یا غریب غریب تر ہے میڈل طبقہ جو پاکستان کو رن کرتا ہے چلاتا ہے وہ جو انہوں ختم کر کے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کو بچایا ہے اب آتے ہیں سائفر کی جانب سائفر کے یہ جو سائفر تھا جس کے اوپر امران خان نے بار بار چیپ جیسے پاکستان کو خطر لکا صدر مملکت کو کافی بھیجے اور ریکویسٹ کی درخواست کی کہ حضور والا اس کی انکویری کر لیجئے اس پر بات کر لیجئے ہم بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ انکویری کر لیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیا امریکہ نے یہ کہا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو ہمارے تعلقات ایسی رینگر کامیاب ہو گئی تو تعلقات بہتر ہونے کی منجائش ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے پاکستان کو تھرٹ کیا گیا اور ایک لحاظ سے وہ جو معاملہ تھا یوکرائن کا جس کے اوپر امران خان صاحب نے رشیاں ماسکو کا وزٹ کیا تھا اس کے اوپر انہیں کنسنشو کیا تھے لیکن یہاں پر امران خان صاحب کی کوئی بھی بات مانے کے لئے تیار نہیں تھا اب جو ہے جناب صورتحال یہ ہے کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی تسلیم کر لیا ہے وہ کہتا ہے کہ سیفر کے جو کامنٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ درست بھی ہیں تو امریکہ اس بات پر پوزیشن نہیں رکھتا کہ پاکستان کا لیڈر کون ہوگا ہمیں امران خان کی دورہ روس پر تحفظات تھے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا ہم نے پرائیوٹ طور پر اس طرح اظہار خیال کیا جسے ہم نے عوامی سطح پر کیا امریکی ترجمان نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمیں اعتراض تھا ہمیں یہ تھا اور اس سیفر کا جو کانٹینٹ ہے جو بقاعدہ منو اند سیفر کا مطن جس کے بارے میں ایک امریکی چریدہ ہے جس کا نام انٹرسپٹ ہے اس نے یہ پبلش کیا پوری ریپورٹ چھاپی ہے اسی ریپورٹ کو بی بی سی سے لے کر رائٹر سے لے کر تمام غیر ملکی میڈیا جو ریپورٹ کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیفر کا مطن ہے اور ساتھ یہ سورس بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی میلٹری ہے جبکہ یہاں پر کچھ لوگوں نے کامنٹ کیے ٹویٹ کیے کہ جناب یہ میلٹری نہیں بلکہ امریک خان صاحب ہی ہے اس کے اوپر بھی اخبار نے اسے چریدے نے اس کے ریپورٹر نے یہ وضاحت کی کہ امران خان نہیں ہے ہم جب کہہ رہے ہیں کہ میلٹری سورس ہے تو پھر میلٹری سورس ہی ہے کیونکہ جو سیفر آتا ہے اس دفتر خارجہ میں آتا ہے اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ جی ایش کیو جاتی ہے کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے دوسری ایوان ساتھ اور تیسری پی ایم ہوس اور چوتھی کاپی جو ہے وہ دفتر خارجہ میں اوریجنل رکھی چاہتی ہے تو اب ظاہرہ کوئی ملٹری سورس کا دعویٰ کریں اور اس پر بات کریں لیکن اب تصدیق ہوگی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کر دیئے اول صحافی جو امران خان صاحب کے ناقدین تھے وہ جناب اس کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غلط تھے اور ہم جو ہیں آج ہم مانتے ہیں کہ آئی واز رونگ سب سے پہلے ذرار کھوڑو آپ نے ڈان ٹیوی پہ ایک پرگرام دیکھا ہوگا ذرا ہٹ کے اس میں ہوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یعنی کہ جو چھپائے کنٹنٹ میرے لیے کافی ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلط تھا اور اب وہ اس کے اوپر یعنی کہ وہ کریں کہ امران خان صاحب کو ریموف کیا گیا پیپل سپارٹی پیڈیم کا ٹولہ امریکی سازش میں مبینہ طرح پر استعمال ہوا اور اس ٹولے نے استعمال ہوتے ہوئے اس تحریک کو لاج کیا ان دنوں میں امران خان صاحب نے واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کی امریکی سفرت خانے میں آنیا جانیا لگے ہوئی تھی اور ان لوگوں نے وہاں پر جا کر یقین دھیانی کرائی کہ ہم امران خان کو ہٹا دیں گے اور پھر باجوہ صاحب نے ان کے اوپر آشیر باد کا ہاتھ رکھا اور یوں معاملہ جو ہے کیونکہ میں بار بار ریپورٹ کروں کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے اس وقت وٹنس کی تھی مثلا مثلا امران خان سے نکل جانا امران خان صاحب کی حکومت نہیں ٹوٹ سکتی تھی ہمارے دوست میں پہلے بھی ریپورٹ کر چکا ہوں آن ریکار اس کا انٹریویو بھی کر چکا ہوں قلب علی انگلیش اخبار میں ہوتے ہیں وہ یہاں سے کراچی گئے تھے اور انہوں نے میں نے ان سے بیٹھ کے ساتھ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے امین الحق ہوں یا امران خان صاحب کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان سے ملاقات کی کراچی میں نائن زیرو میں جا کر یا بھادر آباد ان کا جو آفس تھا وہاں پر جا کر ملاقات کی بھادر آباد میں اور ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا ہو گیا تھا ساڑھے تین سال امران خان کے ساتھ گزار لی ہے اب ڈیٹھ سال رہ گیا تھا کوئی کیا مشکل تھی کہ آپ نکل گئے تو اس وقت خالد امران خان صاحب کو جوائن کیا تھا انجزباتی ہوگا انہوں نے کہا کہ موبیل کے ساتھ ریکارڈ کر رہا تو کر لو اس نے کہا اخبار کر رہا میں نے کیا ریپورٹ کرنا ہے میں تو ایسے ایک سوال کر انہوں نے کہا کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ جب ہم نے امران خان صاحب کو جوائن کیا تھا تب بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا آج جب ہم یہ کہہ وہی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم امران خان کو چھوڑنا چاہتے تھے تو ہمیں چھوڑنے نہیں دیا گیا یہ ایکزیکٹ ورڈنگ پہلے والے جب ہم امران خان کو چھوڑنا چاہتے تھے تو ہمیں چھوڑنے نہیں دیا گیا اور جب اب ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیجئے یعنی کہ واضح میسج تھا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا اور وہ چھوڑ گئے اور یہ آن ریکارڈ ڈان اخبار کے ریپورٹر میرے ساتھ انٹرویو میں تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے یہ ہوا اور آف دی ریکارڈ یہ لوگ باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اس وقت کیا کردار ادا کر رہا تھا اب یہاں پر جنرل ایک اور جو اب ٹی آر ٹی میں چلے گئے ہیں مباشر زیادی صاحب ٹویٹر پر بڑے دبنگ کہتے ہیں وہ بھی پہلے امران خان صاحب کے اس سائفر بیانیے کو جھوٹ کا پلندہ کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں امران خان پروون رائٹ دی یو ایس وانٹڈ ہز آسٹر یعنی کہ امران خان نے ثابت کر دیا کہ امریکہ ان کو اٹھا کے باہر پھیکنا چاہتے تھے اور یو ایس ہز ریپیڈلی انڈرمائنڈ دیموکریٹک اراؤنڈ دی ورلڈ اور امریکہ نے ہمیشہ دیموکریسی کو جو دوسرے ممالک میں انڈرمائنڈ کی ہیں تو بلال یہ چیزیں ہیں جو تسلیم کی گئے ہیں ماں سوائے ایک شخص جس نے کہا تھا اس نے بڑا دعویٰ کیا تھا لیکن بہت ہی بے غیرت کہوں گا بے ضمیر کہوں گا اس شخص کو کہ انسان کہتے ہیں غیرت ہے جہان تگو دعو میں بڑی چیز وہ ہے جناب سلیم صافی سلیم صافی نے کیا لکھا تھا انہوں نے جناب ٹوئٹ کیا تھا آج سے دوہزر بائیس میں اٹھائیس مارچ کو لکھتا ہے جھوٹ 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 یہ خط نہ کبھی امریکہ نے بھیجا ہے نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدے دار نے اگر امران خان نے یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی امیز خط کسی مغربی ملک کے عہدے دار نے بھیجا تو میں غلام سرور یا شہریار افریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا البتہ صحافت چھوڑ دوں گا اے بے شرم آدمی میں چوبیس گنٹی ہو گئے ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ کب صحافت کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ آپ صحافت نہیں چھوڑیں اور میں بھی کہوں گا کہ صحافت نہ چھوڑیے معافی مانگ لیجئے کہہ لیجئے کہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اب آپ معافی مانگ لیں سمپل تو یہ ہے جناب معاملہ جس کی اوپر آپ پاکستان کے میڈیا کو روک دیا گیا کہ آپ نے ریپورٹ نہیں کرنا ریپورٹ نہیں کرنا رانا سنولا نے خود اعتراف جرم کر لیا ایک نیا سے ایتھنٹی سیٹی پر اس نے مہر مار دیا میں وہ بھی سنا جو رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس یعنی کی انٹرنیشنل پبلش ہونے گی بات انہیں ایک لیا سے خود ہی تسلیم کا لیا ہے وہ ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں اگلی ٹویٹ میں کہتا ہے کہ یہ بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ سیفر کچھ چیز ہے ہی نہیں بکواس ہے چھوٹ ہے اب یہ کہتے ہیں کافی گم ہوگی اب سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی کیوں بھائی اپنے کسی بات پہ تو کیمرہ ہو جاؤ یار کسی سٹینڈ پہ تو کھڑے ہو جاؤ تم چیلنج کرتے ہیں پہ جاؤ خیبر پختون خواب میں سمجھا ہم نے الیکشن کرا دیں گے اور تم نے نہیں کرائے تمہیں کہا گیا کہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بٹھا تم نے نہیں بٹھایا اسد مجید کو سلام ہے کہ جس نے غیرت دکھائی اور کہا پاکستان کو دیماش کرنا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیکل یا داخلی معاملات میں مداخلت کرنے والے لیکن یہاں پر سبکہ اومان تھا سبک ہے تمام سیاسدان بے شرمی کی حد کر دی تو برحال یہ ہے جناب معاملہ اور وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ٹویٹ پڑھ کے سنایا ہے وہ سہرابانوں کا ہے بڑی دلخ انہوں نے کہا تھا کہ پی پی والے بے نظر کو بھول گئے اور مولوی اسلام کو بھول گئے صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے وہ نہیں گرہ بلکہ تم گر گئے ہو قوم کی نظروں میں اور ہماری نظروں میں تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال ویڈیو کیسے لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناصر